بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم کیس کی سماعت ہے اور میں خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا گزشتہ روز بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی یہ بتایا گیا جی بلکہ ہم سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا موقف رکھیں گے کیا کہیں گے تو خان صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف ہے یہ جو خان صاحب کی اپلیکیشن تھی نیب ترامیم جو کی گئی تھی اس لیے کہ اپنے کیسز ختم کروائے جائیں تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کیونکہ اگر یہ درخواست جو خان صاحب کی ایکسپٹ ہوئی تھی ترامیم کی حد تک اگر اب بھی سپریم کورٹ کے اندر وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یہ نقصان کس کو ہوگا اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے کیونکہ پچاس کروڑ سے وہ نیچے مالیت کے کیسز ہیں لیکن خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں پہ قائم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالدستی ہو تو لہٰذا میرا جو موقف تھا ہم اس موقف پہ قائم ہیں اور جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی جس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ نیب تر حمیم کچھ رہیں کردم کرار دی گئی تھی ہم اسی پہ قائم ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں اٹنے والے اور اسی موقف کو اڈاپٹ کریں گے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر فیصلہ امران خان کی جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے آج کرپچن یہ معاملات یہ جدادیں یہ ساری پروپٹیاں یہ اکاؤنٹ یہ بنانے والے سارے جو ہیں یہ بینیفٹ لیں گے لیکن خان اپنے کیسز کا نہیں سوچ رہا وہ سوچ رہا ہے اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ جو کرپشن کرے وہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے یہ کیسا قانون کہ اگر آپ ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ دس کروڑ کی کرپشن کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اور اگر پچاس کروڑ سے زیادہ کی آپ کرپشن کریں گے تو پھر آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو ان کے کیسز کہاں چلیں گے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ جو پچاس کروڑ سے کم مالیت والے کیسز ہیں وہ کہاں پھر چلیں گے اور فرد وائد کو یہ فائدہ دینے والے قانون کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو یا نیب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرنے ہو تو ہم پاکستان طریقہ نصاف اس کیو پر برپور موقف رکھتی ہے اور اس بات کی برپور طریقے سے تردید کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ بات آج شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی سربراہی میں آج پیمز کی جو ٹیم ہے وہ خان صاحب کے اور بشرف بی بی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں گے اور آج جو ہے وہ ٹیم اس کیو پر جو ہے اس کو جو پرمیشن ملی تھی اس میں ہمیں وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور تھرڑ بات لائف سٹیمنگ کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اطلاع مل رہی ہیں کہ ان کی جو لائف سٹیمنگ ہے اس کیو پر پابندی لگا دی گئی ہے یا وہ نہیں دکھایا جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس حد تک اپنے حکم کی تکمیل کرواتی ہے کیا جیسے پہلے فیصلے جو ہیں ان کی بے توقیری کی گئی چاہے وہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر کروانے کا ماملہ ہو یا کوئی بھی ماملہ ہو کیا اسی طرح کی بے توقیری جو ہے کی جائے گی یا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا ایک منظم ایک منظم کمپین کل چلائی گئی ہے تمام چینلز کی اوپر جتنے پی ایم ایل این کے پپلز پارٹی کے یہ جتنا آج جو بینیفیشری ہیں یہ سارے ایک منظم کمپین چلا رہے تھے ایک تو جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ یہ کیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کیسے ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کے بیٹڈروم میں گھسا جاتا ہے اس سے پیچھے آٹا جائے تو ایک تو اس کے خلاف کسی کے موقف کی اوپر آ کر انہ نے ڈیفینڈ کیا اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے ان کو خوف ہے ان کو ڈر ہے کہ کل خان صاحب کی تصویر آنی ہے تو لہٰذا وہ پھر اتنی زیادہ ہر جگہ کی اوپر چلے گی تو یہ ایک جو ہے وہ کمپین یا جو ایک لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کیونکہ پھر ہر طرف آج خان خان چلے گا ویسے بھی ہر طرف چلتا ہے تو ان کو اس خوف کی وجہ سے بقیادہ طور پر ان کے نیریٹیب میں شامل کروایا گیا کہ آپ نے جا کر اس کو اپوز کرنا ہے کہ ایک گوٹو سی یو کہنے والا معاملہ دوبارہ آ رہا ہے تو خان صاحب آج پیش ہوں گے پروز میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کو لائف جو ہے وہ تمام جگہوں پر دکھانا چاہیے ہم اس بات کو بڑے خوش آئین طریقے سے دیکھتے ہیں خان صاحب کے مختلف کیسز نائٹ مہی کے حوالے سے بری ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بری ہونے کی کہ کوئی شوایط جو ہے وہ نہیں مل رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم کیس کی سماعت ہے اور میں خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا گزشتہ روز بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی یہ بتایا گیا جی کہ بلکہ ہم سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا موقف رکھیں گے کیا کہیں گے تو خان صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف ہے یہ جو خان صاحب کی اپلیکیشن تھی نیب ترامیم جو کی گئی تھی اس لیے کہ اپنے کیسز ختم کروائے جائیں تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کیونکہ اگر یہ درخواست جو خان صاحب کی ایکسپٹ ہوئی تھی ترامیم کی حد تک اگر اب بھی سپریم کورٹ کے اندر وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یہ نقصان کس کو ہوگا اگر پریکٹیکل ہی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے کیونکہ پچاس کروڑ سے وہ نیچے مالیت کے کیسز ہیں لیکن خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں پہ قائم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالدستی ہو تو لہٰذا میرا جو موقف تھا ہم اس موقف پہ قائم ہیں اور جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی جس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ نیب ترامیم کچھ رہیں کردم قرار دی گئی تھی ہم اسی پہ قائم ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں اٹنے والے اور اسی موقف کو اڈاپٹ کریں گے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر فیصلہ امران خان کی جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے آج کرپچن یہ معاملات یہ جدادیں یہ ساری پروپٹیاں یہ اکاؤنٹ یہ بنانے والے سارے جو ہیں یہ بینیفٹ لیں گے لیکن خان اپنے کیسز کا نہیں سوچ رہا وہ سوچ رہا ہے اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ جو کرپشن کرے وہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے یہ کیسا قانون کہ اگر آپ ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ دس کروڑ کی کرپشن کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اور اگر پچاس کروڑ سے زیادہ کی آپ کرپشن کریں گے تو پھر آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو ان کے کیسز کہاں چلیں گے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ جو پچاس کروڑ سے کم مالیت والے کیسز ہیں وہ کہاں پھر چلیں گے اور فرد وائد کو یہ فائدہ دینے والے قانون کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو یا نیب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرنے ہو تو ہم پاکستان طریقہ نصاف اس کیو پر برپور موقع رکھتی ہے اور اس بات کی برپور طریقے سے تردید کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ بات آج شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی سربرائی میں آج پیمز کی جو ٹیم ہے وہ خان صاحب کے اور بشرف بی بی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں گے اور آج جو ہے وہ ٹیم اس کیو پر جو ہے اس کو جو پرمیشن ملی تھی اس میں ہمیں وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور تھرڈ بات لائف سٹیمنگ کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اطلاع مل رہی ہیں کہ ان کی جو لائف سٹیمنگ ہے اس کیو پر پابندی لگا دی گئی ہے یا وہ نہیں دکھایا جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس حد تک اپنے حکم کی تکمیل کرواتی ہے کیا جیسے پہلے فیصلے جو ہیں ان کی بے توقیری کی گئی چاہے وہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر کروانے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کیا اسی طرح کی بے توقیری جو ہے کی جائے گی یا اس کے اوپر implement کیا جائے گا ایک منظم ایک منظم کمپین کل چلائی گئی ہے تمام چینلز کی اوپر جتنے پی ایم ایل این کے پپلز پارٹی کے یہ جتنا آج جو بینیفیشری ہیں یہ سارے ایک منظم کمپین چلا رہے تھے ایک تو جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ یہ کیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کیسے ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کے بیٹروم میں گھسا جاتا ہے اس سے پیچھے آٹا جائے تو ایک تو اس کے خلاف کسی کے موقع کی اوپر آ کر انہ نے ڈیفینڈ کیا اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے ان کو خوف ہے ان کو ڈر ہے کہ کل خان صاحب کی تصویر آنی ہے تو لہٰذا وہ پھر اتنی زیادہ ہر جگہ کی اوپر چلے گی تو یہ ایک جو ہے وہ کمپین یا جو ایک لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کیونکہ پھر ہر طرف آج خان خان چلے گا ویسے بھی ہر طرف چلتا ہے تو ان کو اس خوف کی وجہ سے بقیادہ طور پر ان کے نیریٹیب میں شامل کروایا گیا کہ آپ نے جا کر اس کو اپوز کرنا ہے کہ ایک گوٹو سی یو کہنے والا معاملہ دوبارہ آ رہا ہے تو خان صاحب آج پیش ہوں گے پروز میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کو لائف جو ہے وہ تمام جگہوں پر دکھانا چاہیے ہم اس بات کو بڑے خوش آئین طریقے سے دیکھتے ہیں خان صاحب کے مختلف کیسز نائی تمہی کے حوالے سے بری ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بری ہونے کی کہ کوئی شوایط جو ہے وہ نہیں مل رہے جی